السلام علیکم علیکم السلام سب سب کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ کون بات کریں گے کہاں سے جی میں مجھے نائلہ قریشی بات کریں گا اول پنڈی سے جی جی مجھے نائلہ قریشی آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ٹاپک کے مطابق جی میں نے آپ کا یہ کیا ہے گورس ون ٹو فائز کا جی ماشاءاللہ ون ٹو فور کا سوری اچھا فور تک یہ جی جی ماشاءاللہ کافی مجھے فرق ہے علاج کا اپنا بھی اپنے آپ کو بھی علین کرتی ہوں اس کا بھی کافی فرق ہے کافی آرام ہے اور دوسروں کو بھی کرتی ہوں تو ماشاءاللہ جس جس کو بھی کیا ہے اللہ کے فضل اس کو کافی فرق پڑا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سنڈے کو میرا پروگرام ہے آرام میں سنڈے کو بلکل پنڈے میں پسے اٹل میں تو آپ آگے لیولز کو بھی کر لیں آگے لیولز پر کرنا چاہوں گی پنڈے میں آپ کو میسیج نہیں ملا آپ کروں گی انشاءاللہ میسیج نہیں ملا آپ کو نہیں میسیج تو نہیں ملا بھی اچھا بھی تک میسیج نہیں ملا آپ کو جی جی آہا نہیں میسیج تو آپ کو کل کیے تھے آہا نہیں میں نے چیک ہی نہیں کیا اچھا موبائل کو چیک ہی نہیں کیا ہاں ہاں اس کا مطلب یہ بہت سے سٹوڈنٹ کو نہیں پاتا ہے نا جی ساری انشاءاللہ ملاقات ہوگی بلکل انشاءاللہ بلکل آپ تشریف لیائیں اور بہت اچھا آج کو ہے اسی سنڈی کو آج کو ہے انشاءاللہ تو آج انشاءاللہ یہ بڑے اچھے آپ فیلنگز ہوں گے بہت اچھے اثرات ہوں گے اور آپ تشریف لیائیں دوسروں کو بھی پلیز آپ ساتھ لانے کے کوشش کریں اور آپ کا اگر اتنی اچھی تجربات ہے تو پھر ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے آپ کو کوئی ایسا کوئی بیماری ہاں جی جمعیہ صاحب جیان کو نید نہیں آتی تھی رات کو وہ مقدم نین کی ٹیبلیٹ یا کچھ لے کے سوتے تھے تو ان کو جب سے میں نے ہیل کرنا شروع کی ہے تو اللہ کا فضل سے وہ سو جاتے تھے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بہت اچھا اور دوسرے اور کوئی آپ کے اپنے کیا ہاں جی میں الحمدللہ میں ہر کام جو ہے وہ کرتی ہوں زیادہ تکتی بھی نہیں ہر کام جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں آرام سے ٹائم لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکاوٹ کا زیادہ ایسا آپ جی نہیں اتار طبیعت سے وہ جو تکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑا پرن تھا وہ بھی کافی حد تک دور ہو گیا ختم ہو گئے بہت اچھا الحمدللہ کافی فرق ہے جی جی بہت سبردست بہت اچھا اور اللہ آپ کو اور خوشین دے تو انشاءاللہ آج آپ دوسروں کو بھی ضرور راغب کریں اور دوسروں کو بھی بتا دیں اور ساتھ ضرور آپ لیائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ تھنکے بہت اللہ حافظ بڑی اچھے گفتگو بھی انسی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دیں سٹوڈنٹس آپ تشیب لائیں اور اس ٹوپک ہماری جو آج کہے منفی اثرات کچھ لوگوں کے مائنڈ اگوے ہمیشہ نیگیٹیو چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ایک جیسا ایک پنجرو میں ڈال دیتے ہیں وہ ان کے اپنے اثرات یہ خیالات کی ہوتی ہے کبھی جادو بھی نہیں ہوتے ہیں کبھی جین بوت بھی نہیں ہوتے ہیں کبھی کوئی نظری بد بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں سے سوچتے رہتے ہیں وہ فلان نے کچھ کیا ہو اس نے کچھ کیا ہو اس نے کچھ کیا ہو تو ایسے اثرات آپ اپنے زندگی میں خراب اپنے زندگی کو خراب کرتے ہیں تو ٹوپک کے مطابق آپ ہمیں کال کریں کہ کیا منفی اثرات جو ہیں اور وہ منفی اثرات جادوی اثرات یا مستقبل کے یا کوئی بھی ایسے جو بری اثرات جواب پر ہے نظری بد خیالات کہیں تو یہ کس طرح کیوں ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک کال ہور پہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں بھی آپ کا سٹوڈنٹ ہوں محمد عیوب لہور سے جے محمد عیوب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پرگرام کی ٹوپک کے مطابق کہ ہمارے ٹوپک ہے آج مثلا منفی اثرات زندگی پہ جی جی کیا سمدار سے ٹھیک ہو سکتے ہیں منفی اثرات آج جی الحمدللہ میں نے بارہ دسمبر سے شروع کیا اچھا ماشاءاللہ تو دو سو سو ساتھ اچھا آپ کے آواز تھوڑے سے کٹ کٹ آ رہے ہیں ایٹھنک آپ موبائل سے بوڑھ رہے ہیں نا جی جی موبائل سے آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی جی آپ ابھی آبھی آواز کلیر آ رہے ہیں جی آپ آپ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ منفی اثرات کیور ہو سکتے ہیں یعنی بلکل کیور ہو سکتے ہیں جی جی تو کیا کیسے کیور ہوئے ہیں مثلا آپ نے کسی کا علاج کیے ہیں یا اپنا کیے ہیں منفی سوچے ہیں نا جی جی وہ ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا مثلا آپ نے دوسروں کا بھی کیے دوسروں کے منفی اثرات جو دوسروں کے دوسروں کا علاج کیا ہے نا دوسروں کا اچھا دوسروں کا کیے اپنا ٹھیک ہے بچوں کا بھی کیا ہے جو بچے رید کرتے ہیں سکون نہیں جاتے دلچسپی نہیں لیتے بہت زبرت بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑے اس کا مطلب یہ سمدہ دوسروں کی بیہیوئر میں بھی چینج لی آتے ہیں الحمدللہ کافی اچھے ریزارٹ ملے ہیں بہت اچھا سوچ سے زیادہ جے جے بہت زبرت یہ تیسے نائنٹی پرسنٹ ریزارٹ ملے ہیں باقی ہماری ہی کمی کتائی ہے کہ دیپلی مطالعہ نہیں ہے کیا بات کہی زبردست بات کہ آپ نے بہت اچھا لیکن کچھ لوگ تو پھر یا ہم پہ ڈال لیتے ہیں اگر نائنٹی پرسنٹ اگر ریزارٹ ہو بھی تو بھی دس پرسنٹ ہم پہ ڈال دیتے ہیں وہ خود پہ نہیں ڈالتے ہیں خود ہی نہیں کرتے ہیں جی نہ ایسا ہے اور کال ڈاپ ہو گئے آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں دوبارہ کال کریں ضرور آپ سے بڑے اچھے گفتگوئے ہیں آپ نے کہا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ کے نائنٹی پرسنٹ میری زندگی میں تبدلی ہیں بہتری ہیں اور کام کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اور انہیں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ باقی ون پرسنٹ یا دو پرسنٹ ہمارے اپنی خامیہ ہوتی واقعی کچھ لوگ ہم پر ڈال لیتے ہیں کچھ ایسا کہ وہ یا نہیں یہ تو وہ ہے ایسا نہیں ہوا وہ نہیں لیکن اتنی زندگی میں چینج جا جاتا ہے اتنے کچھ آ جاتا ہے لیکن وہ کے پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں جی ٹاپک ہمارا جادو کے اثرات جادو ایک بہت بری بیماری ہے جو ہٹ گٹ کمتے لوگ دوسروں میں ڈالتے ہیں دوسروں کو اس کے ذرے مفتلا کرتے ہیں جادو اور ایک اور بات جو نظری بد ہے واقعی بد نظر ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھو انگے کچھ لوگوں کے سامنے آتے ہوئی یا ایسا عجیب سا لگتے ہیں نا نظری بد ہوتے ہیں اور جین بود کے جسے بات کرتا ہے جین بود ایک بیماری کی صورت میں ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو کیونکہ سائنس نے بھی پھروک ہے کہ نیگیٹیو جیسے ہو سکتا ہے مگر ہم ایشرف المخلوقات ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ اس کی توڑ ہے اور اس کا ہمارے پاس اس طرح کی منفی اثرات قدور کرنے کا صلاحہ تلہ تلہ نے دیئے ہوئے ہمیں قرآنی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو کوئی چیز اثر نہیں کرتے ہیں دین کے بہت سارے چیزیں اسماعالوسنا سے جب میں پڑھتا ہوں وہ سے اللہ رحیم رحیم قریم ستار غفار وہ شفا کیلئے جب میں اپلائی کرتا ہوں تو رحمتوں کے لئے جو اللہ مجھ پہ نازل کرے تو میں پڑھتا ہوں یا رحمان یا رحیم یا قریم یا ستار یا غفار پڑھتا رہے تو اس میں سے کوئی بھی ایک اللہ کی صفات سے ایک لیلے تو ان کو پڑھ لیتا ہوں ان میں سے اور جب شفا کی بات ہوتی ہے جب خدا نہ کرتا میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو میں سمدہ کو آن کرتا ہوں ساتھ ہوا شاف اللہ سمد پڑھتا رہتا تو یہ ایک میری پہ میری زندگی میں بہت مصبت تبدیلیاں لیاتے اور علم کے لئے جب میں علم کے لئے علم کو حاصل کرنے کے لئے تو میں اللہ سمد پڑھتا رہتا اللہ سمد پڑھتا رہتا اور اللہ مجھے واقعی علم عطا کرتے ایسا ہی آپ بھی سمدہ کی ساتھ ساتھ کچھ پڑھا کرو ساتھ ساتھ اور جب میں عبادات کرتا ہوں تو میں مراقبہ ضرور کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں جب تو مجھ عدقید کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور میں توجہ اللہ کی طرف ہوتے ہیں مستقل اور اس صورت میں جب میں نماز کے بعد مجھے دنیا اتنے اچھے لگتے ہیں اتنے ہلکا اپن اتنے سکون ہوتے ہیں اتنے قلبی تمانیت ہوتے ہیں کیونکہ ہم سمدہ کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ کی طاقتوں شفائی طاقتوں کے ساتھ کنیکت ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں اس طرح کے طاقتیں ملتے ہیں اور ہمارے توجہ اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ہمیں علمہ تا کرتے ہیں اور اللہ ہمیں سہدہ مانے بحال کرتے ہیں بلخصوص نفسیاتی طور پہ ہم بہت پر سکون رہتے ہیں خوف جیسے چیزے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کی بری اثرات جیسے چیزے یہ ہم پر اثر نہیں کرتے ہیں اور ہم آگی بڑھتے رہتے ہیں اور زندگی میں بہت سارا کچھ کر پہتے ہیں اور اپنے جو ہمارے زندگی کی جو ایک جو ہماری چاہتے ہوتے اللہ اللہ وہ دعا قبول کر کے ہم اچیف کر لیتے اس طرح زندگی میں آپ کے ایک بہت اہم بدلاؤ جو لاتے ہیں وہ سمدہ ہیلنگ اینجی اور ایچ ایم ایف ایم ایف جو اللہ نے آپ کو وہ سلائی دیا کیا ہے ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے زندگی میں چینج لیاتے اور چینج کے بعد ہم ادرز میں چینج لیاتے لاتے ہیں یعنی خود جب ہم چینج ہو جاتے تو ہم دوسروں میں چینج لیاتے ہیں اور اس طرح کے زندگی ہمارے بدلتے رہتے اور ہم کامیابی کے سیڑیوں کو پار کرتے ہیں تو منفی اثرات دور ہو جاتے ہیں بہت بہت علماء میں پاس آتے ہیں سمدہ لیں کے نجی کو سیدھتے ہیں اور ان میں سے بہت سی زندگی میں اور آگی لوگوں کے ہلپ کرتے ہیں اور آگی بڑھتے ایک کال ہورٹ پہ ہے السلام و علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات کون بات کر رہی ہیں کہا سے اسلام آباد سے بول رہے ہیں جی جی بلکل اسلام آباد والے ہیں آج تو آپ لوگ بڑے کال کر رہے ہیں پندی اسلام آباد سے ماشاء اللہ بچھری اچھا بہت اچھا تو کیا اثرات ہے کتنا بہتری ہے کیا ہے اچھا بہت اچھا بہت اچھا مجھے کمر کی تفلیت کی صحیح ٹانگ کی پچھلی ورڈ شایف سے ابیتاک نہیں تقریب بند ہو گیا ہے ہاں خرق ہے لیکن ابیتاک تو ٹوٹل کیور نہیں کافی پرانہ دس کیارہ سال دس کیارہ سال پرانہ فرق ہے تو انشاءاللہ یہ کیور ہو جائیں گے اس دفعہ آگی لیول بھی کریں موسیقی